بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سوبراج اسپتال کراچی میں ایک مسیحی نرس کی توہین کی گئی اور اس پر تشدد کیا گیا اور یہ کہہ کر تشدد کیا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے تو کبھی ایک بینک مینجر کو مسلمان کو بریلوی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کی تو کبھی مشل خان ایک جوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کر دی تو کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اس نے توہین رسالت کر دی اور کبھی اگر سلمان تاثیر صاحب یہ کہہ دیں کہ توہین رسالت کا قانون مسیوز ہو رہا ہے انہوں نے توہین رسالت نہیں کی تھی بلکہ یہ کہا تھا یہ قانون مسیوز ہو رہا ہے تو پھر انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل کو مجاہد بنا دیا گیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر ایک چار سال کے بچے کے سامنے ایک چار مہینے کی حاملہ خاتون کو اس کے شوہر کے ساتھ ٹیٹوں کے بھٹے میں ڈال کے جلا دیا گیا یعنی شما بی بی اور شہزاد مسیح کو تو کبھی ہم دیکھتے ہیں اس پاکستان میں ایک بچی کے جو گلیوں کی صفائی کرتی ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اور فارسی اور عربی میں فرق کیا ہے اس پر ایک ملہ نے الزام لگایا کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے کیوں کہ اس کے کچرے میں بقول اس حبیث ملہ کے ایک ورقہ قرآن کا بھی تھا تو کیا وہ اپنے گھر سے لائی تھی وہ ورقہ یا کسی مسلمان نے پھیکا تھا یہ جو سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے اور یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کی اگلی نسلیں مرتد نکلتی ہیں یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ ہوتا ہے ان کی اگلی نسلیں اس شدت کے بعد دین سے نکل جاتی ہیں کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں کے افراد بغیر تفریق مذہب اور دین مسلمانوں کو جگہ بھی دیتے ہیں اور نہ یہ کہ جگہ دیتے ہیں بلکہ انہیں شہریت دیتے ہیں اور نہ یہ کہ فقط شہریت دیتے ہیں بلکہ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے قانون میں مداخلت کریں ان کی سیاست میں آئیں یہاں تک کہ وزیر بن جائیں لیکن کیا مسلمان ممالک کسی کو شہریت بھی دیتے ہیں وزیر بننا تو بہت بڑی بات ہے پارلیمنٹ میں جانا تو بہت بڑی بات ہے بلا تفریق کوئی مسلمان ملک کسی بھی حتی مسلمان کو نیشنلٹی نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے نیوزیلینڈ کی اس وزیر کا اخلاق اور رویہ نہیں ہے کہ جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو اس نے سر پہ اسکارف رکھ کر مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا نہ فقط اس نے بلکہ اس کی پوری قوم نے کہ آج ہم مسلمان ان مظلوم ہندووں اور مسیحیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں نیوزیلینڈ میں مسلمان بانیوں میں سے نہیں تھے لیکن یاد رکھیں پاکستان کے بانیوں میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے قائد اعظم نے سیکولر پاکستان چاہا تھا یہ دہشتگردی والا پاکستان نہیں چاہا تھا کہ جہاں خود ان کو بھی کافر کہا جائے ان کے ماننے والوں کو بھی کافر کہا جائے اور اس کے بعد اہل سنت کے بعض افراد کو بھی کافر کہا جائے اور اسی طریقے سے عیسائیوں پہ ظلم ہو ہندووں پہ ظلم ہو کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگندرنات منڈل ہندو تھے بنگال کے تھے انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور بنگال آزاد ہونے میں ان کا ایک دخل تھا لیکن جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے تو بلا شک ان کا احترام کیا وہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون بنے لیکن قائد اعظم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنی انہوں نے مشکلات دیکھیں اور جب ہندووں کے ساتھ کہیں برا ہوا تو انہوں نے احتجاج کی اور کہا کہ ہمیں یہاں پر رائٹس کے ساتھ بلایا گیا تھا لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا اور انیس سو پچاس کو وہ واپس انڈیا چلے گئے اور انڈیا میں جو ان کا حل کیا گیا کیونکہ وہ پاکستان کا نام لے کے گئے تھے کہ آپ کو علم ہے کہ پنجاب پاکستان کے حصے میں کب آیا کہ جب الیکشن ہوئے تو کاسٹنگ ووٹ تھا کس کا ایس پی سنگا کا کون ایس پی سنگا کہ جن کے نام کا پاکستان میں ٹکٹ بھی بنا دیوان بہادر ستیہ پرکاش سنگا کہ جو انڈیا اور پاکستان کے پنجاب کے آخری سپیکر اور پاکستان کے پنجاب کے پہلی سپیکر تھے ہمیں ہر دین کا اور ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے جس شدت کی جانب پاکستان اور تمام اسلامی ملک جا رہے ہیں یاد رکھیں اسی شدت سے لوگ اسلام سے نکلیں گے افغانستان میں شدت ہوئی آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو فقط اپنی بیٹیوں اور بہنوں یا سوشل بائیکارٹ کی وجہ سے دین کی توہین نہیں کرتے لیکن اگر آپ ان سے تنہائی میں ملیں تو وہ اسلام پر اب اعتراض کرتے ہیں کیوں ان طالبان کی شدت کی وجہ سے یہ جو پاکستان میں شدت ہو رہی ہے یاد رکھیں اتنی ہی شدت سے لوگ لبرل ہوں گے اتنی ہی شدت سے لوگ ایتیس ہوں گے اتنی ہی شدت سے لوگ اسلام کے خلاف ہوں گے یہ تمام لوگ جو اسلام کے نام سے شدت پسندی پھیلا رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ نہ یہ کہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے بترین دشمن ہیں یہ تو توہین رسالت کے نام پر شدت پھیلا رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں آج نہیں تو کل یہ پاکستان کو اور مختلف اسلامی ممالک کو اسلام سے دور کر دیں گے ہماری درخواست تھے تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً حضرت زینب اور حضرت امی کلسوم کے چاہنے والوں سے کہ جس طرح سے کربلا سے شام جاتے ہوئے بعض عیسائی راہبوں نے اور عیسائیوں نے اس وقت کے جب ماویہ کا بیٹا یزید فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اہل حرم کو اسیر کر رہا تھا ان عیسائیوں نے دختر رسول اللہ کا احترام کیا آج بھی ہمیں جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ کسی بھی دین مذہب کا ہو ہم علمی گفتگو کرنی چاہیے اور اگر کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سرپرستی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یہ جو کراچی میں مسیحی نرس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ دو نقاب پہنیوی عورتیں ہیں کہ جو شکلوں سے وہابی یا دیوبندی یا سلفی نظر آ رہی ہیں وہ جھاڑوں سے بھی مار رہی ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ مرد بہن کی گالی دے رہی ہے کیسے مسلمان ہیں اور وہ خواتین دروازہ کھولنے کے لیے ان خاتون کو رے سے گالی دے رہی ہیں جو ایک برد کرداری کے لیے گالی دی جاتی ہے یہ کیسی مسلمان خواتین تھی تو ہماری گزارش ہے پاکستان سے ہماری گزارش ہے پاکستان کی حکومت سے تمام وزراء سے تمام ججس سے اور پاک فوش سے کہ اس شدت پسندی کو ختم کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی ملہ یہ کہے کہ یہ دین ہے تو یاد رکھیں کہ جس ملک میں بھی جس جگہ بھی یہ شدت پسندی ہوتی ہے اس کا اگلا مرحلہ بیدینی ہوتی ہے کل تک کہنے والے یہ کہتے تھے کارل ماس نے کہا ریلیجن اس دا پیوم فور دا پیپل یاد رکھیں ہماری اگلی نسلیں کہیں گی ریلیجن اس دا پوائزن فور دا پیپل لائف کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اسلام کی شدت نظر آتی ہے اسلام کی شدت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے نظر آنے لگی جب ان کی آل کو قتل کیا گیا جب ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا خصوصاً حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا گیا ان کے سر کو کاٹ کے اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لئے استعمال کیا گیا پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں یہودیوں میں شدت پسندی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں خود کرسچن میں بھی شدت پسندی تھی ہندووں میں شدت پسندی نظر آ رہی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بودھس میں شدت پسندی نظر آ رہی ہے ان تمام شدتوں کا جو اینڈ ہوگا یاد رکھیں وہ تمام ادیان کے خلاف ہوگا اگلی نسلیں چاہے یہودیوں کی ہوں عیسائیوں کی ہوں بودھس کی ہوں کنفیشنس کی ہوں ہندووں کی ہوں مسلمانوں کی ہوں یاد رکھیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دین نے یعنی ان تمام ادیان نے سوائے خون خرابے کے کچھ نہیں دیا ہم سب کو چاہیے کہ اگر دین کا دفاع کرنا ہے تو ہم سب دیندار رحمت کا جلوہ دکھائیں قتل عام کا جلوہ نہ دکھائیں اور ایک بات میں بیان کروں کہ جو توہین رسالت کی بات بعض دفعہ بعض نون مسلم کے ساتھ ہوتی ہے اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انہیں تبلیغ کی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو آپ تو ان کے نقائض بتا رہے ہیں لیکن جب وہ آپ کو آپ کے نقائض بتانا شروع کرتے ہیں چاہے وہ بے شک غلط ہوں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے توہین کر دی آپ کو آفت کے آئیے انہیں تبلیغ کرنے کی جب آپ سن نہیں سکتے ہماری ذمہ داری ہے اگر کسی دیندار کو ہم کسی بھی دیندار کو کسی بھی دین کے ماننے والے کو اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں اگر ہم اسلام کی پوزیٹیف چیزیں بتاتے ہیں اگر اس کے دین کی نیگٹیف چیزیں بتاتے ہیں تو دورانِ ڈسکشن ہم میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر وہ ہمیں اسلامی پرسنیلٹیز کی کوئی ویک پوائنٹ بتائے یا اسلام کا ویک پوائنٹ بتائے تو ہم سنے اور سننے کے بعد لوجیکلی جواب دیں یہ جواب کافی نہیں ہے کہ تم نے اسلام کی توہین کر دی واہ ویلا تم نے رسول اللہ کی توہین کر دی واہ ویلا سہائے ستہ میں ہے اتنی توہینِ رسالت دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ تمام عدیان کو اس بات کی جانب دعوت دیں کہ اپنے نظریات کو لوجیکلی ڈسکس کریں شدت پسندی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں اور پھر گزارش کرتے ہیں ہم تمام پاکستانیوں سے خصوصاً اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے کہ ہمیں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ظالم کی مخالفت کریں مظلوم کا دفع کریں اور یہی پیغام اسلام جو پیغام تھا قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی تھی آخری وسیعت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی کونہ لِظالمِ خَسْمَ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنَ کہ ہر ظالم کے تم لوگ دشمن ہو اور دشمن رہنا اور ہر مظلوم کے طرف دار رہنا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ بودھسٹ ہو چاہے وہ کنفیوشس ہو یا جین ہو یا کسی بھی مکتب کا ہو یا حتیٰ ایتھییسٹ ہو اگر کوئی ایتھییسٹ بھی ہو جائے تو لوجیکلی اس سے ڈسکس کرو اور اسے رحمت للعالمین کی جانب دعوت دو لیکن رحمت کے پیغام سے یہ شور شرابہ اور قتل عام یہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام ادیان کے پیروکاروں کو صحیح طریقے سے پیغام پہنچانے اور خصوصا تمام مسلمانوں کو رحمت للعالمین کی رحمت کا جلوہ بکھیرنے اور رحمت کی تعلیم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین